یہ دن چودہ آگست کا تھا سال نائنٹین فورٹی سیبن ہر گھر کی ہر مسلمان کی اس سرزمین سے آج بندی ہوئی تھی جس دن یہ ملک ازاد ہوا تو یہ ایک اسلامی ملک بن گیا جس کا مقصد انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو اپنا حق دلانا تھا ان کو کھل کر رب کی عبادت رب کی شکر گزاری اور ایک سکون کی زندگی جینے کا موقع فرام کرنا تھا ہر بچہ جب دیکھوئے بھاپولے کا شروع ہوتا ہے چودہ آگست کے دن ہمیں سکون ملنا چاہیے تھے کوئی بندہ سو رہا ہوتے تو بیچینی سے اٹھتے کہ یار ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ بندے کو کہ یار آج چودہ آگست ہے آج میں خوشی ہوتوں گا لیکن وہ غصے میں اٹھتے ہیں کہ اب جا کر ان بچوں کا باجہ توڑ دوں گا اس کو اکنا غصہ آ رہا دن باجوں پر ہم لوگ اصل میں چودہ آگست کا مقصد ہی بھول گئے ہیں لگتا ہے گویا چودہ آگست جو ہے صرف جھنڈیوں کو سجانے اور ایک دن کی عزت دینے کا نام ہے ہاں کچھ فیس پینڈنگ کرا لو کچھ جھنڈیاں ہلا لو کچھ ملی ناغمے کرا لو بس اس چیز کا نام ہے جبکہ اصل حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چودہ آگست میں اپنے بڑے بزرگوں کی قربانیاں پاکستان کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح آزاد ہو تاکہ ہم اس ملک کی قدر ہو ہم اس ملک کے اندر اپنا کانٹریبیوشن دے سکیں آپ کسی چیز کے اندر کانٹریبیوشن تب ہی دیتے ہو جب آپ کو اس کی قدر پتا ہو آپ اس کے لئے کچھ تب ہی کرتے ہو جب آپ کو اس کا فائدہ پتا ہو جب آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار اس کی کتنی ویلیو ہے تو کیوں نہ ہم پاکستان کی ویلیو جانے چودہ آگست کے دن اس میں کیا برائی ہے جبکہ ہم لوگ تو باجے لے کر پاکستان کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں افسوس صد افسوس بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے تو اب آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ ملک کہاں جا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں ہمارا ملک یہ ملک جس مقصد کے لئے بنا تھا اس کا مک تو کرنی رہا البتہ سیڈ ضرور کر رہا ہے اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کا ٹاپیک ہے ہم پندرہ اگز بھی منائیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ